کراچی تیارے حاصل میں جا بھاک ہونے والی موڈل زارہ عبد کی پہلی اور آخری مختصر فلم سکہ ریلیس کر دی گئی کراچی موڈل کالونی میں تباہ ہونے والے پی آئی اے کے تیارے پی کے ایٹھری زیرو تھری میں دیگر مسافروں کے ہمراہ پاکستان کی نامور موڈل زارہ عبد بھی شامل تھی جو حاصل کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی زارہ عبد نے نہ صرف موڈلنگ کی دنیا میں نام کمایا تھا بلکہ وہ مختصر فلم سکہ کے ذریعے فلموں میں بھی قدم رکھنے جا رہی تھی تاہم ان کی پہلی فلم ہی آخری فلم ثابت ہوئی اور اس فلم کے ریلیس سے قبل ہی زارہ عبد دنیا چھوڑ گئی زارہ عبد کی موت کے بعد ان کی فلم سکہ کو یوٹیوب پر ریلیس کیا گیا ہے یہ دس منٹ دورانیے کی مختصر فلم ہے جس میں زارہ عبد دو کرداروں میں نظر آ رہی ہیں جن میں سے ایک کردار ایک موڈرن اور سیلف انڈیپینڈنٹ خاتون کا ہے جبکہ دوسرا ایک عام گھریلی لڑکی کا کردار ہے جسے زارہ عبد نے بخوبی نبھایا ہے فلم کی ہدایت احمد سارم نے دی ہے فلم میں کوئی ڈائلوگ نہیں ہے تہم سبا کمر کی آواز میں فلم کی کہانی بیان کی گئی ہے یوٹیوب پر اسے مختصر فلم کو اکتالیس ہزار سے زائد ویوز مل چکے ہیں فلم سکے کے ذریعے ہدایت کار نے زارہ عبد کو خراج تحسین پیش کیا ہے